بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بیورز کیسے آپ سب السلام علیکم امید ہے کہ آپ خدیت سے ہوں گے آج ہم کچھ اور کر لیتے ہیں لیکچرز میں آج میں نے سوچا کہ میں آپ کو جو انگلیش لیٹریچر اس پر بات کریں گے اس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے انگلیش لیٹریچر اور انگلیش لیٹریچر اور انگلیش لیٹریچر سے لو اللہ چلتے ہیں Maintencje کے لیٹریچر 하겠습니다 اور انگلیش لیٹریچر اور انہیں نگلیش لیٹریچر اور انگلو سیکسون روری کے senhor جوzлегじゃない گرمینک تک بے چیeden میں گرمن بن ہاں گہے آئیاسا میں گرمائے distrib planeta جلد لوگوں میں آر و کہا گئے تھے بريٹن میں the coast of Denmark from the coast of Denmark and other like France and German sides they have come to the London coast so Saxon Angle and Utah اس کا مطلب ہے کہ Saxon, Saxon, Angles اور جو جوٹ سے ہی تینوں tribes جو دیں یا nations جو دیں وہ سکس ہنڈٹ ایڈی نے یا جو ہے آپ کے سکتے ہیں فور کفٹی اور فائب ہنڈٹ کی درمیان ہی لو انگلینڈ آئے تھے ہیروائی پویٹ جو آپ سروائے انگلس سکسن لیٹریٹر تیلز اباؤٹ جرمینک آریجن آب انویڈرز یہ سیکسن جوٹس اور انگلز سارے جرمن سائٹ سے آئے تھے جرمینک آریجن سے آئے تھے اور یہ انویڈرز تھے سو یہ لیٹریٹر جو ہے ان کی کہانیوں پر مجتمل ہیں about 30,000 لائنز of انگلس سیکسن پویٹری have survived in 4 منسکرپ جو انگلس سیکسن پویٹری ہیں ان کی 30,000 لائنز کی جو پویٹری ہیں وہ چار منسکرپ میں ابھی تک سروائے ہوئے ہیں یعنی ابھی تک ہم تک جو پہنچ چکے ہیں وہ 30,000 لائنز ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو موجود ہیں وہ 30,000 لائنز پر مجتمل ہیں اب جاتے ہیں جو منسکرپس ہے کہ وہ کون کون سے منسکرپس ہے سو سب سے پہلے اس میں جونیس منسکرپس جونیس منسکرپس has been written by سیڈمن منسکرپس we do call it کچھ لوگ اس کو کچھ سیڈمن کہتے ہیں اس کو کچھ سیڈمن کہتے ہیں سو وٹیور آپ ناؤن ہیں کسی بھی طرح آپ پرنانس کر سکتے ہیں اس کو یہ تو اس کا منسکرپس یا نہیں اس نے لکھا ہے it is actually an illustrated poetic anthology جو collection ہے یہ poetic collection ہے کس چیز کا سیڈمن جو ہے اس کا منسکرپس ہے اور یہ شامل ہے اس میں poetic anthology means collection of poetry اس میں کچھ books ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اس میں ہے exeter book also a poetic anthology exeter book جو ہے یہ بھی کیا ہے poetic anthology یہ بھی شائری کا ایک collection ہے versily book amexa poetry in prose جو versily books ہے یہ بات یاد رکھو جو بک ہے ساری یہ maxa poetry اس میں prose بھی شامل ہے اور اس میں poetry بھی شامل ہے novel codex also amexa poetry in prose اور یہ جو ایک اور ہے novel codex وہ بھی جو ہے maxa poetry اور prose کا سو یہ جو چھار آپ نے دیکھتے یہ جو منسکرپس یہ وہی تھے characteristics آپ کو جو ہے انگلیس ایکسن poetry یا جو اور انگلیس ہے اس کی characteristics کیا ہے یا اس کی خصوصیات کیا ہے so the first is heroic points what's it one of the earliest surviving انگلیس ایکسن points what's it جو ہے یہ انگلیس ایکسن کی جو پوئیم سروائب ہوئے ہیں جو بچ گئی میں سب سے earliest ہے یہ سب سے پہلے والا ہے سب سے یہ سب سے سب سے آٹو بیوگریفی ہے جس نے خود لکھی ہے اس کی آٹو بیوگریفی ہے یہ جو شاعری ہے یہ سرپ جرمینک جو ہے جرمن جو ورد تھی اس کے اردگیرد گونتی رہتی ہیں بیولف لانگست موسٹ ایمپورٹنٹ پوئیم آف انگلو سیکسن پوئیٹری جو بیولف ہیں یہ انگلیش لیٹریچر کی سب سے لانگست جو ہے پوئیٹری ہے اور سب سے اہم پوئیٹری بھی بیولف کی ہے اور یہ جو ہے نوبل کوڈکس میں جو پوئیم ہے اس میں سروائب ہوئی اس میں شامل ہیں اور یہ 3182 لائنس پر مجتمل ہیں تیسرا نمبر جو ہے فلائٹ ایٹ فینسبر ڈیل ویٹ آدھر ایوینٹس سٹوری بیولف کی جو سٹوری ہے اس میں جو آدھر ایوینٹس ہیں دوسرے ایوینٹس ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے یعنی ان چیزوں کو ایلسٹریٹ کیا گیا ہے ان کو ڈسکرائب کیا گیا ہے ان کے بارے میں معلومات دی گئی ہے سو اس میں وہی چیزیں شامل ہیں فورت نمبر جو ہے وہ ہے ڈور اپوائنٹ آف 42 لائنس خیلز آباؤوٹ دی کمپلینٹ آف منسٹرل یہ پوائنٹ جو ہے یہ 42 لائنس پر مجتمل ہے اور یہ ہمیں سو اس کے بارے میں کمپلینٹ کیا گیا ہے اس چیز پر یہ مشتمل ہے پانچ نمبر جو ہے جو کہانیاں اس میں شامل ہیں سکھ دی بیٹل آف برنبر عمیلو سیکسن آل ہیروک پویٹ ری امرج بیٹل آف رنبر اپیر آنگلو سیکسن خرونکل آ دی آ دی آنگلو سیکسن خرونکل آر اس میں جو ہے حب الوطنی جو ہے یا اپنی وطن سے محبت وہی مضبوط محبت جو ہے ان کو اپنی علاقے سے اپنی قوم سے اپنی میں ڈال دی گئی ہے سیون نمبر جو ہے بیٹل آف ملڈن ایڈیز سٹوری آف ڈیزارس انگلیش ڈیفیٹ جو انگلیش کو ڈیفیٹ ہوئی تھی جس میں بہت نقصار اٹھانا پڑا ہے سو یہ وہی سٹوری کہانی اس میں شامل ہے بیٹل آف ملڈن میں اب اس میں ہے ریلیجیس فارم سو ریلیجیس فارم جو ہے ایک سلسیوسٹیکل ہیسٹیکل ہیسٹیکل آف انگلیش پیپل ریٹن بائی بیری یا پیڈی نے لکھا ہے ایک سلسیاسٹیکل ہیسٹیکل ہیسٹیکل آف انگلیش پیپل ہیٹ مارکز دہ بیگنگ آف ایلو سکسان جو جو ریلیجیس شائری ہے اس کی شروعات ہیں اور یہ چھے سو اسی اسوی میں یعنی آفٹر دے ڈیپورچر آف جیسس ڈیس ایکسیلسی آسٹیکل ہیسٹری آف انگلیش پیپل ہیس بین پریڈن بائی بیڈی جونیس مانوسکرپ ایڈ کنٹین اس دے فالوین گریلیجس اب جو جونیس مانوسکرپ ہے اس میں کون کون سی ریلیجس پویم شامل ہیں تو آگے چل کے بتاتے ہیں آپ کو جین جینیسیس لانگسٹ پویم پویم کمپرائزنگ آف تری تاؤزن لائنز آپ دیکھ سکتے ہیں جینیسیس لانگسٹ پویم کمپرائزنگ آف تری تاؤزن یہ جو ہے لانگسٹ پویم ہے اور اس میں تین ہزار لائنز جامل ہیں ایڈ تیلز دی سٹوری آف سیٹنس فال یعنی جو شیطان ہیں اس کو جنت سے نکالا گیا تھا زمین پر بیج دیا گیا تھا فال اور جو آدم ہیں آدم کا جنت میں ہونا اور پھر وہاں سے اس کا جو فال ہے زمین پر آنا اس چیز کے بارے میں یہ جینیسیس جو ہے یہ پویم ہے جینیسیس ون اینڈ جینیسیس فور ایکسوڈس ایڈ تیلز سیم سٹوری مور ویڈلی ایکسوڈس جو ہے یہ بھی ایک فارم ہے اور یہ وہی کہانی جو ہے یعنی جو سیٹنس فال ان ایڈم بلکہ یہ بہت شاندار طریقے سے لکھا گیا ہے اس میں جو وکیبلری استعمال ہوئی ہیں وہ اڈوانس بھی ہیں اور اچھی بھی ہے اس میں جو فگر آف سپیچ ہے وہ بھی کافی حد تک بہت اچھے طریقے سے اس میں فیٹ کر دے گئی ہیں اس کے بعد جو ہے دینیل یہ سیمپل ہے نیچر میں کیا ہے بہت سیمپل ہیں اور اصل میں جو بائیبلیکل پیسج ہیں کس چیز کے بارے میں ایڈمز فال ان سیٹن فال فارم دے ہیون سو اس کو ریورڈ کیا گیا ہے بہت سیمپل انداز سے کریسٹ این سیٹن ایڈ این ان ٹائٹل ریلیجیس کوئن جو کریسٹ اور سیٹن ہے یہ اس کو کوئی نام نہیں دیا گیا ہے ان ٹائٹل ہے لیکن یہ کیا ہے ایک ریلیجیس کوئن یہ بھی ہے یہ بھی مذہبی شاعری ہی ہے اور یہ جو لکھا ہے جو سکول آف تھارٹ ہیں سائن اولف کا وہی چیز اس پر حاوی ہیں فرسٹ انگلو سیکسن پوئیٹ تو سائن ہز ورم ہی روڈ فور پوئنٹس اس نے چار پوئنٹس لکھے ہیں کریسٹ جولیانا ایلین اینڈا فیٹس آف دے اپاسٹل یہ چار جو پوئنٹس ہیں لونگسٹ پوئنٹس ہیں یہ سائن اولف نے لکھے ہیں ایک سیٹر بک آپ ایک سیٹر بک میں کہا ہے ایک کنٹینٹس سیریز آف پوئنٹس جو شاعری پوئنٹس نظموں کا ایک سیریز ہے کریسٹ ون کریسٹ ٹو اینٹ کریسٹ تری دیر تیلز سٹوری آف جیسوس کریسٹ یہ بھی اس آل سلام کے حوالے سے ہیں ٹھیک ہے جیسوس کرائز اور یہ تین پوئنٹس ہیں یعنی کریسٹ ون کریسٹ ٹو اور کریسٹ ٹھیک اینٹ ایٹر کنٹینٹس پوئنٹس گوثک جولیانہ جیسوس کریسٹ اس میں اور بھی نظمیں شامل ہیں یعنی گوثک اور جولیانہ اور جو ہے یہ جو بزرگ ہیں ان کی زندگیوں کی بارے میں جو ڈسکرائب کی گئے ہیں جو بزرگ لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو ورسلی بک میں کیا ہے یہ نیچے والے شامل ہیں در ڈریم آف در ڈریم آف در ڈریم ڈریم آف آف ڈریم انگلش پوئم انگلش کی جتنی بھی نظمیں سر آف انگلش سب سے آل ڈریم دوسرا جو ہے انڈی اس 1722 لائن پوئم یہ پوئم جو ہے یہ نظم 1622 لائن پر مجتمل ہے انگلش سیکسن پوئم آف بیولف سٹائل اور ٹھول اور جو انگلش سیکسن کی پوئی نیما سب سے قریب یہ نظم ہے بیولف جیسا ہے اس کے بہت قریب ہے سٹائل میں بھی اور ٹھول میں بھی ایٹ تیلز سٹوری آف اسٹی انڈرو وہاں بیولف کی بات ہو رہی ہے اس میں یہ سینٹ انڈرو ہے اس کی زندگی کو ڈسکرائب کیا گیا ہے سینٹ ہیلینا کے بارے میں یہ سٹوری ہے اور جو صحیح کراس ہے اس کے بارے میں جس نے کھوچ لگائی تھی اور ڈسکور کیا تھا تو وہی چیز نظم میں اس چیز کو ڈسکرائب کیا گیا ہے نارویل کوڈکس جوڈت ایٹ اسٹیلنگ آف سٹوری آف جوڈت نارویل کوڈکس جوڈت جو ہے یہ ریٹیلنگ آف ایکچولی دوبارہ جو بتائی جاتے ہیں جوڈت کو انلی کنکلیوڈنگ سیکشن ہے سروائب اور اس میں جو سیکشن شامل ہے وہی سروائب کر گئے باقی جتنے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو چیز تھے وہ اس میں شامل نہیں بلکہ وہ ابھی تک ملے نہیں ہیں پرسنل پوئم کیا ہے اس میں مطلب جو پرسنل ہے انسان اپنے بارے میں جیسے آٹو سٹوری آپ آسولیٹری مین ایک اکیلا شخص ہے اس کے بارے میں جو کہ سمندر ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے بغیر کسی غرض کے یعنی جب اس کا آقا مر جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور پھر وانڈ ہو جاتا ہے در در گھوم آہوزاری کرتا ہے جو دوسرا ہے یہ بھی ایک پویم ہے اس کا نام ہے سیفر یہ پرسنل پویم ہے جو ایک آل سیلر ہے اس کی آہوزاری ہے گریہ آہوزاری کر رہا ہے جو کی سی اس نے فیض کی نا ان چیزوں کو واپس یاد کر رہا ہے اور واپس وہ اس کے نظمے بنا رہا ہے پھر آتا ہے در روین در روین میں کیا ہے ایک خوبصورت اور مشہور سیٹی ہے شاندار سیٹی اس کی جو زوال ہے اس کی کہانی ہے جو رومن پریٹنٹ ہے جو کہ جب رومن فیبت سینجری میں یہاں سے اٹھ گئے تو جس سیٹی جو ایک گلوریس سیٹی تھی اس کی ڈکے یعنی زوال پر یہ کہانی لکھی گئی ہے لاب لاب پویم میں کیا ہے یہ ایک وائف کی کہانی ہے جو اپنے شوہر سے سیپرائٹ ہو جاتی ہے جس کو فورس کہ جاتا ہے کہ وہ خیب میں رہے غار میں رہے اپنی بائیوں کی طرف سے اس کو فورس کہ گیا ہے کہ تم جو ہے فورس میں غار میں رہو اور یہ جو پویم ہے اس عورت کی محبت ہے اپنی شوہر کے لئے اس کو ریپیزنٹ کر رہے اور جو انتظار کر رہی ہے لانت بیج رہی ہے اس کی اپنی دشمنوں پر اس چیز کے حوالے سے یہ پویم ہے اب جو ہے یہ ہزبنٹ میسج کا ہے لاب ٹویٹری میں ایٹ اس سٹوری اپ ہزبنٹ کی کیا ہے سٹوری ہے جس نے میسج ووڈز پر یعنی جو ترخت دی تھے اس پر کھندہ کیے ہے اپنے پیغامات اپنی بیوی کو بتانے کے لئے کیس طرح اس کو الگ رکھا گیا ہے اس کی فیوڈ یعنی اس کا جو آقا ہے اس کے وجہ سے اس کو اپنی بیوی سے دور رہنا پڑا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے وولف ایڈ ایڈویسر یہ درمیٹک منولاگ درمیٹک سٹوری اپ او ومن یہ بھی ایک عورت کی کہانی ہے جو اپنی لاور وول سے سپریٹ ہو جاتی ہے اور اس کو شادی کے لئے کے ساتھ اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے اور اس کا نام ہے یہ بھی ایک کہانی ہے جو ان کے بعد میں ہیں اب آتے ہیں انگلو سیکسن کے chronicles کے ذرا یہ انگلیش ہیسٹری کی آتلائن ہے جولیس سیزر کی جو کامیابی تھی انگلو انہوں نے حملہ کیا ہے اور یہ آتی ہے اور یہ جاری رہتا ہے اور یہ کی جاری رہا ہے انگلیش فروز کی جو کنٹینیو ہے اس کو دیمانیس کرتا ہے فروز انگلو سیکسن ریڈلز ٹرانسلیٹڈ فرم لیٹن اور یہ جو ریڈلز ہے یہ بکس ہیں ہنڈرٹ انگلو سیکسن ریڈلز جو کے لیٹن سے انگلیش میں یا انگلو سیکسن جو لیگویش ہے انگلیش اس میں ٹرانسلیٹ کیا گئے ہیں نیچے یہاں پر پورے نوٹس کے یہاں پر میں نے دیا ہے ریفرنس یا لنک آپ اس کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو بھی آپ سیرے سے آخر تک دیکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا so if people have any questions regarding this short history of انگلو so please drop down your question in the comment box below please subscribe to the channel watch the video till end share this video with your friend like and comment if necessary see you in next lecture thank you Allah hafiz